بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء کے سرزمین کہا جاتا ہے سرزمین وحی کہا جاتا ہے وہاں پر کہیں ایسا تو نہیں ہوگی کہ اسلام سے مقمل طور پر حکمرانوں نے خیر بات کہہ دیا ہو اور اب صورتحال ایسی ہے کہ دن ہر دن گزرنے کے ساتھ ایک نئی کہانی اور ایک نئے روح تھا رہا ہے اب پہلے یہ تھا کہ ریاض میں ریاض کی حد تک تھا ریاض سے مراد تارالحکومت ریاض کی حد تک جو رنگ و سرور اور میوزک کنسرٹ اور اس سے پہلے آپ سلمان خان شلپا سے ٹھی اور اس طرح کی تھی ہیں اب یہ معامل ریاض سے نکل کر بلکہ دیگر علاقوں تک شروع ہو چکا ہے اور اب ایک سعودی عرب کے ایک شہر میں جہاں پر غیر ملکی خواتین کو بلائے گیا اور ان سے ننگا ڈانس کرائے گیا اور کچھ فٹیجز بھی آئی ہیں اور فرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ سعودی شہریوں نے اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف بہاوت کا اعلان کر دیئے ایسی سوشل میڈیا کمپین چلی ہے کہ ریاض میں بیٹھے بد مست حکمران جو شراب کے نشوں میں دھد آخر یوٹن لینا پڑ گیا اور نوٹسز اور وضعات ہیں یہ ساری صورتحال ہے کیا اور دوسرا یہ کہ حیراسگی کے جو کیس ہیں جنسی حیراس کی خواتین کے وہ بڑھ چکے اور فرس ٹائم سعودی عرب میں ایک جنسی حیراس کی کیس میں سزا دی گئی ہے وہ کیس کیا ہے اس کی سزا کیا ہے اور کیا اس کا کوئی شریح سزا سے کوئی تعلق ہے یا نہیں یا بیدینی اور لبرالزم کی طرف یہ معاشرہ تیزی کی طرف بڑھا رہے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی اس خواب آپ کو ویلاگ میں ملیں گی اور سات آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ترکی کے صدر نے اسرائیلی صدر کو فون کیوں کیا اور مقصد کیا تھا اور کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے ایک ہیرو بن کیا تھا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ہیرو نہیں زیرو ہے یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں بھی لیں گے اس درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکیشن مل سکیں یوں آپ اور میرے تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکیں اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دوستو جیسا کہ آپ کے علمیں ہے کہ سعودی عرب میں جب سے محمد بن سلمان نے ریاست کے امور چلانا شروع کیے اور سلسلہ سنبھالا ہے اور اپنے چچازاد بھائیوں سے نافل سمیت دیگر کو سائٹ لائن پر کیا ہے اور ان کو جیلو میں ڈالا ہے اس کے بعد جب سے اس کے پاس پاورز آئی ہیں اور اس وقت سے اس نے اسلام سے دوری اختیار کی ہے اور لبرل معاشرے کے قیام کے ل یہ سعودی حکمرانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا ہے سعودی اس سے محمد بن سلمان نے ایک لحاظ سے اب وہ بادشاہ بن چکے اور کافی ایسے سے محمد سلمان کا جو والد شاہ سلمان وہ منظریان پر نہیں ہے اور ایک لحاظ سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ اب ریاست کے تمام امور تمام حکمنا میں تمام شاہی فرما فرامین وہ یہ صاحب چلا رہے ہیں اور اس وقت یہ مغرب کی آنکھوں میں اپنے آپ کو بہتر پر پیش کرنے اور ان کے ہاں اچھے محق حاصل کرنے کے لئے ان کے لئے قابل قبول ہونے کے لئے اسلامی تعلیمات سے انحراف کا سلسلہ دن بہ دن جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان خان اس کو بلایا گیا میوزک کنسرنٹ بلایا گیا اور لاکھوں افراد جمع کیے گئے اور اس کے بعد ڈی جے ہوا سلپا شیٹھی آئی ڈی جے میں تین دن میں تقریبا تقریبا چار لاکھ دور الحکومت ریاض میں جو ہے وہاں پر کنجر خانہ کیا گیا وہاں پر لوگوں کو جمع کیا گیا میوزک کنسرنٹ ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ مختلف سوپوں اور شہروں میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی اور یہ رکس و سرور کی محافظہ اور اس کو کبھی فلم فیسٹیوی کے نام سے کبھی میوزک فیسٹیوی کے نام پر تو کبھی علاقائی کلچر کے نام پر اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد کا سلسلہ شروع ہوا تو جنسی حراسگی کے کیس بھی بڑھنا شروع ہو گئے میں جنسی حراسگی کا کیس کی جو پہلی سزا ہے وہ آگے چل کر بتاتا ہ کہ سعودی شہر جازان جازان شہر میں وہاں پر ایک فسٹیول کیا گیا فسٹیول کا انعقاد ایک ہفتے پر منصر یہ تھا وہاں پر جناب پوری دنیا سے جو خواتین تھی جو ڈانسرز تھی ان کو بھی بلایا گیا ان کو بھی ویزے جاری کی گیا ان کو بھی بلا کے وہاں پر وہ ویڈیو جو ہے وہاں پر اس کے بعد وہاں پر ڈانس ہوئے وہ سرکوں پر نچتی رہی ایون کے سٹیج پر وہ دیکھتی رہی صرف براہ پینے ہوئے میں صرف ان دوستوں کے لئے کہ جو تھوڑ میں بچوں گا یہ کلپ صرف دیکھیں آپ کہ ہو کیا رہے کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور میں صرف اپنی عباد نہیں یہ صرف اس کو دیکھیں ایک دفعہ ذرا پھر بات کرتے ہیں جنابی علی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہے سعودی عرب میں اس طرح کے واہیات ولگر فہش جو بھی نام دیا جائے اس طرح کے جناب یہ فلم فیسٹیول کہیں میوزک فیسٹیول کہیں یا کلچرل فیسٹیول اس پر یہ کیا جارہے اور ننگے ڈانس کیا جارہے اور یہاں پر کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے بعد جب یہ ویڈیوز باہر آئیں تو اس کے بعد ایک دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی پورے سعودی عرب میں ٹرنڈ سٹارٹ ہو گئے بقیادہ ٹرنڈز کی آپ کو نام دیتاں لکھا ہوا ہے کہ جی مہرچان چازان شوتی کے نام سے چلا اس کے بعد ایک اور ٹرنڈ جناب وہ بھی چلا اور اس کے بعد سعودی شہریوں نے اتنی پارٹیسپیشن کی اتنی پارٹیسپیشن کی کہ بقیادہ گورنر صاحب کو یہ تحقیقات کے لیے حکم نامہ جاری کیا اور بقیادہ اس کو انانسمنٹ کیا بقیادہ میڈیا پر اس کو انانس کیا گیا جی یہ کیسے ہو گیا یہ ہوا کیا ہے تو لہٰذا ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے جو ذمہ داران ہے اس کو سزا دیں گے کہ اس طرح کیسے ہو گیا سوال ہی ہوئے کہ آپ یہ ڈرامے بازی کب تک کریں گے کیا یہ ایسے ہی ہو گیا ہے غیر ملکیوں کے ویزے ڈانسرز کو ایسے ہی مل گئے ہیں وہ ایسے ہی جازان میں پہنچ گئی وہ فیسٹیول جو ہے آپ نے یہ جو کنجر خانہ کیا وہ ایسے انقاد ہو گیا تو سو یہ تو ایک ڈرامے ہے اپنے سوسائیٹی کو یہ جس طرح انہوں نے وہابی عظم کو پروان چلانے کے لیے وہابی فکر کو رواج دینے کے لیے جس انداروں نے تیزی کے ساتھ آئے تھے اسی تیزی کے ساتھ یہ اب لبرالزم کی طرف جا رہے ہیں اب انہوں نے جنسی حراسگی کے سلسلے میں ایک قانون پاس کیا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جنسی حراسگی کا جو کیس ہے یہ کوئی شرع یا جنسی حراسگی سے مطالق سزا نہیں ہے فرس ٹائم ایسا ہوا کہ سعودی عدالت نے جناب شاہی فرمان کے بعد کہ جی ان کو سزا دیجئے اس میں نئے قوانی مطارف کریں نئے قوانی کے بعد جو پہلی سزا ہوئی ہے جو اس وقت میں انٹرن میشن میڈیا میں ایک بندے کو جو ہے تقریباً تقریباً کوئی تیرہ سو امریکی ڈالر جو ہے وہ سزا دی گئی ہے یعنی کہ اس کو چرمانہ کیا گیا ہے اور ساتھ اسے اس کا جو ہے اس کو آٹھ ماغ قائد کی سزا دی گئی ہے کہ یہ سرکوں پر لڑکیوں کو کیوں گھور رہا تھا یا اس نے کیوں حراسہ کیا یہ کوئی شریع سزا نہیں ہے شریع سزائیں تو آپ نے بند کر دی ہیں کہ اس کو ایک طرف کر دی ہیں اب جو بھی ہو اب یہ اس طرح سزاؤں سے معاملہ یہ کنٹرول ہونے والا نہیں ہے اب کچھ بھی ہو سعودی عرب اس معاملے پر اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں اور اب یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ صرف عمر اور حج جو ہے آپ جو خانہ کاب ہے یہ جو مقامات مقدس ہیں ان کو صرف ان لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنائے ہیں میں سوری ٹو سے میں معذرہ چاہتا ہوں لیکن حقیقت کچھ ایسی ہی ہے اب باتا ہوں جناب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترک خلیفہ جناب ترک جو ہمارے بڑے اپنے آپ کو وہ مسلم کہلاتے ہیں انہوں نے جناب سب سے پہلے تھے اسرائیلی صدر حیزروک کو فون کیا ہے اور حیزروک سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کیا ہے اور یہ کوئی فرسٹ مسلم کنٹری ہے جس کے ہیڈ نے بقیدہ فون کیا ہے اور اردگان نے بن یامین پنٹو کو بھی فون کیا اور ان کے والدہ اور ان کے جو اس کے انتقال پر جو ہے وہ اظہار تازیت کیا ہے ترک یہودیوں کے جو ہے یہ کمیونٹی کے اعزازی چیئرمین تھے اور یہاں پر حیرانگی کی بات ہے کہ مجھ نہیں سمجھاتی کہ ایک طرف یہ فلسطینیوں کے دم بھی بھرتے ہیں دوسری طرف اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں آپ ایک طرف ان کے ہاتھ سفارت خانہ بھی کھولے ہوئے ہیں اپنے ملک میں بھی ذریعہ سفارت خانہ ہے تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم تو کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ اس وقت حقیقی ترجمانی کون کر رہے ہیں کس طرح مسلمانوں کے ساتھ یہ جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں ایک لحاظ سے پٹھو بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ان کے تو مراسم ہیں ان کے تو یہ مذہبی تو فقط کارڈ اس عمل کی ہے اللہ تعالیٰ بھارت دعا ہے کہ کوئی ایسا مسیحہ بھیجے جو اس سے نجات دلائے اپنے کیمتی دواغ میں جا دے مجھے دیا ہے